پترکار بندوں کو نمشکار آج دیش کے آدھنی پردان منطری جی نے آئیو ادھیا میں پربوسری رام کے مندر میں جو ٹرسٹ کام کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی ہے میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ایک نہیں کئی ساکشہ آپ لوگوں کے سامنے کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے بی جے پی والوں نے پربوسری رام کے مندر کے جمین میں گھوٹالا اور بھرستچار کر کے کروڑوں روپے بھرستچار کیا اور پچھلے ڈیڑھ سال سے اگر پربوسری رام کا مندر آیوڈھیا میں نہیں بن پا رہا ہے اگر سری رام مندر کا کام رکا ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی اور نہیں بی جے پی والے جمعہ دار ہیں ان کی چندہ چوری جمعہ دار ہے ان کی نیت پربوسری رام کا مندر بنانے میں نہیں بلکہ چندہ چوری میں ہے ان کی آستھا پربوسری رام میں نہیں ہے پراپٹی ڈیلرز میں ہے اور جو جانکاری ملی ہے اس کا پیسہ اوپر تک جا رہا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پردان منتری جی سے دس بارہ دن ہو گئے اس گھوٹالے کا کھلاسہ کرتے کرتے اور ایک نہیں انیک ساکچے آ چکے میڈیا نے بھی جاری کیا ہم لوگوں نے بھی جاری کیا جب آپ ان سے میٹنگ کر رہے ہیں تو کیا آپ نے ان سے سوال کیا کہ ڈیڑھ سال میں پربوسری رام کے مندر کا نیو تک ابھی تک کیوں نہیں بھر پائی ہے اوپر تک اگر کروڑوں روپے کے بھرسٹہ چار کا حصہ جا رہا ہے تو کس کو کس کو جا رہا ہے کتنے بی جے پی والے اس میں سامل ہیں کتنے ٹرسٹ والے اس میں سامل ہیں ٹرسٹ والوں کی ملی بھگت سے بی جے پی والوں نے اتنی چندہ چوری کی اتنی چندہ چوری کی کہ سری رام کے مندر کا نرمان پوری طریقے سے رک گیا ہے دن رات ان کا دماغ جمین کے نام پہ چندہ چوری کرنے میں لگا ہوا ہے یہ دیش کے کروڑوں ہندووں کی آستھا کو چوٹ پہنچانے کا اور گہرا آغہات پہنچانے کا تام بھارتی جنتہ پارٹی اور ٹرسٹ کے لوگوں نے کیا ہے بی جے پی والوں نے کیا ہے اور آج پردھان منتری جی کو جواب دینا چاہیے پردھان منتری جی کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ گھوٹالہ کیا تو کیوں کیا رام جی کا مندر نہیں بن پا رہا ہے تو کیوں نہیں بن پا رہا ہے اوپر تک حصہ جا رہا ہے تو کہاں کہاں تک جا رہا ہے کون کوئن اس میں شامل ہے اس طرح سے اگر دیڑ سال سے صرف چندہ چوری میں ان کا دماغ لگا ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سری رام کا مندر منانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ بھرستہ چار اور لوٹ کرنے میں کام کر رہے ہیں میں آج ایک ساکشہ آپ کے سامنے اور دینا چاہتا ہوں اور جو بہت گمبیر ہیں آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے پانچ منٹ میں دو کرون کی جمین ساڑھے اٹھارہ کرون کی ہو گئی کس طرح سے پرتی سیکنڈ ساڑھے پانچ لاکھ روپے اور پرتی منٹ ٹین کرون تیس لاکھ روپے جمین مہنگی ہو گئی آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے بیس لاکھ کی جمین دھائی کرون میں بیچ دی گئی اور بی جے پی والوں نے یہ بھرستہ چار کیا اس کے پرمانڈ کے ساتھ جب کچھ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو ایک مند میں سوال اٹھتا تھا یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے کہاں گیا یہ پیسہ کس نے کس نے اس میں کھیل کیا یہ جو پیسہ آیا یہ کس کے پاس گیا تو میں آپ کو ایک تاغت دکھانا چاہتا ہوں ربی مہن تیواری جو بی جے پی کے میئر کا رشتہ دار ہے وہ ربی مہن تیواری جو اٹھارہ مارچ کو بی جے پی کے میئر کے ساتھ اور ٹرسٹ والوں کے ساتھ مل کے دو کرون کی جمین ساڑھیں اٹھارہ کرون روپے میں بیچتا ہے سلطان انساری کے ساتھ بیچتا ہے اس ربی مہن تیواری نے انیس اپریل کو دس کرون روپے کی ایک جمین لیے دس کرون روپے کی ایک جمین لیے اور آپ مجیدار بات دیکھئے ٹرسٹ جب بھی جمین خریدتا ہے اس کو مالیت سے کئی گناہ مہنگی جمین ملتی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جمین کے دلال پربسری رام کے نام پہ چندہ کھانے والے جب یہ جمین خریدتے ہیں تو ان کو ہمیشہ لاغت سے کم مولے پر جمین ملتی ہے اس جمین کی لاغت ہے آٹھ کرون ستر لاکھ روپے اور ان کو آرام سے مل گئی دس لاکھ روپے میں بہت زیادہ انتر نہیں ان کو دیکھنا پڑا ان کو دو گناہ تین گناہ چار گناہ دام پہ نہیں ملی ان کو مالیت سے تھوڑا زیادہ مل گئی آٹھ کرون ستر لاکھ کی دس کرون میں مل جاتی ہے اور اس میں ربی مہن تیواری رسی کے سپادیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے میئر کا رشتہ دار وہ دس کرون کی جمین خرید رہا ہے کب انیس اپریل کو خرید رہا ہے انیس اپریل کو خرید رہا ہے یہ تاریخ ہٹھارہ مارچ کے بعد کی تاریخ ہے اور اس میں اس کا پارٹنر ہے سلطان انساری اس میں اس کا پارٹنر ہے ہریس پاٹھک اس میں اس کی پارٹنر ہے کسوم پاٹھک یعنی جس ہریس پاٹھک اور کسوم پاٹھک کے ساتھ مل کے یہ ٹرسٹ کو سارے اٹھارہ کرون میں جمین بھیجتا ہے انہی ہریس پاٹھک اور کسوم پاٹھک اور سلطان انساری کے ساتھ مل کے یہ دس کرون کی جمین خرید رہا ہے انیس اپریل کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی جائداد بنا رہے ہیں اپنی جمین بنا رہے ہیں اپنی سمپتھی بنا رہے ہیں یہ پربوسری رام کا مندر بنانے گئے تھی یہ اپنی سمپتھی بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں یہ اس کے پرمار اور یہ جمین ویبادت جمین تھی اس جمین کے اوپر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ جو جمین جس پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ ویبادت جمین ہے کر کے لکھا ہوا ہے یہ بڑے بڑے بورڈ جس جمین پہ لگے ہوئے ہیں جب یہ جمین ان لوگوں نے خریدی تو ان سب کے خلاف تھانے میں ایف آئی آر درج ہو گئی آج کی تاریخ میں بی جے پی کے میئر کا رشتدار ربی مہند تیواری اور اس کے ساتھ کسوم پاٹھک حریص پاٹھک یہ سارے لوگ اس میں نامجد ہیں اور ان کے اوپر مقدمے درج ہو گئے یہ تمام لوگوں پہ ان پہ مقدمے درج ہو گئے ایف آئی آر کی کافی ہے یہ آپ کو مل جائے گی میں ایک ایک کر کے ابھی آپ کو یہ پورا کاغت دے دیتا ہوں اس کو دیکھ لی جائے گا اس کے بعد ایک جمین خریدی جاتی ہے حریص پاٹھک کے ایک بھائی ہیں انیل اس جمین کو وشنو کمار وشنو کمار جی خریدتے ہیں وشنو کمار جی کون ہے بی جے پی کے میئر کا ایک آنٹ دیکھتے ہیں یہ پندرہ مارچ کو حریص پاٹھک کے بھائی سے دو سو پچپن برگ میٹر جمین دس لاکھ روپے میں خریدتے ہیں اور اس میں گواہ بنتا ہے بی جے پی کے میئر کا بھانجہ دیپ نارائن اپادیا ہے اور یہی جمین یہی جمین ٹرسٹ کو تین دن کے بعد اٹھا ساٹھ لاکھ روپے میں اٹھارہ مارچ کو بیچ دی جاتی ہے اس میں کون گواہ ہے اس میں گواہ ہے وہی پرانے ریسی کے سپادیا آنیل کمار میشتہ دس لاکھ روپے میں پندرہ مارچ کو ایک جمین دو سو پچپن برگ میٹر خریدی جاتی ہے دس لاکھ روپے میں اور اٹھارہ مارچ کو دو سو پچپن برگ میٹر ہی جمین اسی جمین کا دوسرا حصہ ہریص پاٹھک سے خریدہ جاتا ہے ساٹھ لاکھ روپے میں اور یہ جمین جب خریدی جاتی ہے تو اس میں گواہ بنتے ہیں ریسی کے سپادیا اور آنیل کمار میشتہ سو میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جو کمائی وہاں سے ہوئی اس کمائی کو کیسے ہریص پاٹھک اور کسوم پاٹھک نے مل کے سلطان انساری اور روی مہن تیواری کے ساتھ سمپتی بنا لی دس کرون کی اتنی ساری جانکاریاں آپ کو مل گئیں کیا اس دیس میں ساری جانچ ایجنسیاں مر چکی ہیں کیا اس دیس کی ساری جانچ ایجنسیاں ختم ہو چکی ہیں کہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے کیا اس دیس کے پردھان منتری کی سمویدنائیں پوری طریقے سے سماپت ہو چکی ہیں پرگسری رام کے مندر کے نام پہ کرونوں 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 کا گھوٹالہ بی جی پی والے کر رہے ہیں ٹرسٹ کے ساتھ مل کے اور ابھی تک اس پر کہیں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور اسی لیے میں نے راستی سویم سیوکسنگ کے پرموک سری موحن بھاگوات جی کو چٹھی لکھ کے ان سے سمی مانگا ہے میں ان کو یہ سارے کاجات بی جی پی نیتاؤں کے بھرستہ چار سے سمبند جمین گھوٹالے سے سمبند اور ٹرسٹ کے لوگوں کے گھوٹالے اور بھرستہ چار سے سمبند دینا چاہتا رہوں رہا 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 جو اپنے آپ کو ہندو وادی سنگٹھن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کا سنگیان لیں اور اس پر اپنی اور سے ان کا کیا پکش ہے وہ دیش کے سامنے ان کو سارجنی کرنا چاہیے ایسے کروڑو رام بھکتوں کو تھگا نہیں جا سکتا ایسے ان کی آستہ کو چھوٹ نہیں پہنچائی جا سکتی تو اس لیے آج یہ ایک بڑا کاغج اس ماملے میں اور سامنے آیا تھا تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگ کو اس کی جانکاری دے دی جائے اور یہ سب میں نے سامنے رکھ دیا آپ کا کوئی پرس تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ پتر آج ہی لکھا ہے میں نے سری موہن بھاگ بھاگ جی کو اور ان سے سمجھ مانگا ہے ملنے کے لیے اور یہ سارے کاغج جو بھرشتہ چار سے سمبندیت میرے پاس ہیں دو کرون کا 18 18 کرون کیسے بنایا جا رہا ہے 20 لاک کا ڈھائی کرون کیسے بنایا جا رہا ہے کیسے پانچ پانچ منٹ میں کرون روپے کی کمائی کی جا رہی ہے وہ ساری جانکاری میں ان کو دینا چاہتا ہوں اور اس میں کون کون سے بی جی پی کے نیتہ اور کون کون سے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کسی کو کچھ معلوم نہیں تو اس لیے یہ تھا دیکھیں کیونکہ بی جے پی کے لوگ اس میں سامل ہیں اس لیے کاروائی نہیں ہو رہی ہے میرا سیدھا آروپ ہے یہ بھرست چار پرب سری رام کے نام پہ چند چوری بھارتی جنت پارٹی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس لیے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ورنہ اتنے کھلاسے کے بعد اتنا سچ سامنے رکھنے کے بعد دیش کی کوئی گئی گجری سرکار بھی ہوتی بلکل ناکارہ سرکار بھی ہوتی وہ بھی کاروائی کرتی اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کو پرب سری رام میں آستھ نہیں ہے چندہ چوروں میں اور پرپرٹی ڈیلرز میں آستھ ہے ہم تو پہلے دن سے مان کر رہے ارے انہوں نے تو ترنت آکے کہا تھا سنجے سنگھ کے اوپر مان حانی کا مقدمہ کریں گے کیا ہوا مان حانی کا مقدمہ میں نے تو یہاں تک کہا تھا یوگی جیسے کہ آپ جو مان حانی کا مقدمہ میرے اوپر ہو اس کی فاسٹ ٹریک میں سروائی کیجئے تو جانج کی مان تو پہلے دن سے میں کر رہا ہوں لیکن جن کو جانج کرنا ہے ان کے ہی لوگ سامل ہیں تو کیسے وہ جانج کرائیں جب چور ہی منصف بنا ہو ہے تو کارو ہی کون کرے گا موس کے لئے ہے ہاں ہاں جب دیس میں تین لاکھ کیس تھے تو دیس کے پردھان منطری گھوم گھوم کے اچھل اچھل کے بنگال کے اندر ریلی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے تو صرف پیچھے لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ان کو کرونا سے مرنے والوں کی لاسے نظر نہیں آ رہی تھی پردھان منطری جی کو پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی بنگال میں ریلی کر رہی تھی اور ارون کیجری وال جی کیا کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے بطرہ اسپطال میں آگیا اس کو آکسیجن کیسے جلدی پہنچا جائے گنگا رام میں آگیا اس کو آکسیجن کیسے جلدی آکسیجن پہنچا جائے ایک مکھے منطری دن رات جگ کے اپنے دو کرون لوگوں کے لئے سانسے مانگ رہا تھا یہ اس کا گناہ ہے بھارتی جھٹھا پارٹی والے چندہ چور لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مرنے دعا آپ سانسے نہیں دے سکتے کسی کو یا پراد اربین کیجری وال جی کا اور بتائیے سپریم کورٹ کے نام پہ جھٹ بول رہا ہے جس ریپورٹ میں تمام اسامتیاں ہیں لوگوں کی وہ ریپورٹ لے کے ساتھ میک کر رہے ہیں تو میں تو بہت حیران ہوں کہ کتنے کرور اور سمویدن ہیم لوگ ہیں لوگ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈلی والے ڈلی کے دو کروڑ لوگوں کو اربین کیجری وال نے مرنے کیوں نہیں دیا ارے آکسیجن کوئی آئس کریم ہے جو اربین کیجری وال کھا رہے تھے آکسیجن کوئی دھر پہ رکھنے کی چیز ہے اس سے لوگوں کی جندگیاں بچانے کے لیے ایک ایک سانسوں کے لیے لڑ رہے تھے اربین کیجری وال دلی کے دو کروڑ جنت کو کیسے آکسیجن ملے اس کے لیے لڑ رہے تھے اور بھارتی جنت پارٹی کے لوگ چناؤ کی ریلیاں کر رہے تھے ان کو اپنے ووٹ کی چندہ تھی ان کو اپنی سرکار بنانے کی چندہ تھی اور اربین کیجری وال کو دلی کے دو کروڑ لوگوں کی چندہ تھی یہ بطرہ ہسپیٹل یہ گنگا رام یہ میکس ہسپیٹل یہ تمام ہسپیٹل آپ تمام ہسپیٹل کو بھی چھوڑ دیجئے کیا وہ سارے پترکار جو ٹویٹ ٹویٹ کر رہے تھے کیا وہ اکسیجن کم ہو رہا بھا بھا سارے ٹی وی چینل جھوٹے سارے پترکار جھوٹے وہ ماتا جھوٹی جو اپنے بیٹے کے لئے اکسیجن مانگ رہی تھی وہ پتی جھوٹا جو اپنے پتنی کے لئے اکسیجن مانگ رہا تھا وہ اسپتال جو اپنے لئے اکسیجن مانگ رہا تھا یہ کیسے لوگ ہیں یہ کھرکنے کرور اور سمبیدن ہی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت ہوئی یہ ان لوگوں کا اپمان ہے ان کے پریبار کا اپمان ہے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیئے کسانوں کے مدے پہ ہم لوگ پہلے دن سے ساتھ ہیں اور سات مہینے ہو جائے کسی اندولن کو ہندوستان میں آجادی کے بعد ایسا تو کبھی نہیں ہوا سات مہینے کا اندولن اور پھر دہراؤں گا کہ ان داتاؤں کے پیٹ اور پیٹ دونوں پر لات مارنے کا کام موضی سرکار نے کیا ہے جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا کسان درن سن کل پتھ ہیں اور وہ اپنے مددوں کی لڑائی لڑے میں